موسیقی اتمامِ حجت واسطے عباس تاروخ کریا کہ کون لوگ وہ مقالبہ اگر سن تب شمر نے کہا عباس اور شمر بھی گل ہو رہی ہیں تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حضور تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حضور بیعت انہیں تو صلو ہمیں بھی نہیں قبول بیعت انہیں تو صلو ہمیں بھی نہیں قبول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہور غازی پکارا او نجسو مرتدو جہور لی جو نمو سے نامِ جگر گوشہِ رسول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہور لی جو نمو سے نامِ جگر گوشہِ رسول سمجھا ہے کیا امامِ احراق و حجاز کو سمجھا ہے کیا امامِ احراق و حجاز کو ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبانِ تراز کو سمجھا ہے کیا امامِ احراق و حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبانِ تراز کو تُو کیا ہے تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیرِ شام تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیرِ شام ارے کرتے ہیں پاکشاہ کہیں بیعتے بھولان تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیرِ شام کرتے ہیں پاکشاہ کہیں بیعتے بھولان تُو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہے کرتے ہیں پاکشاہ کہیں بیعتِ غلام ارے تُو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام او بدبہر یزید گجا اور گجا امام او بدبہر یزید گجا اور گجا امام تُو دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے ارے کابا کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے کبا کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے بولے قیب جا کے شہِ آسمان جناب چونکہ یہ محرم کا حوالہ ہے اس لئے میں آسکا ہوں مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب مغرور ہیں خطاب ہیں یہ خانمان خراب خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے سواب موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا میراج میں رسول نے پہلا تھا پہنا تھا جو لباس کشری میں لائیں اینکو سے شاہدین کے پاس سر پر رکھا امامہ سردارِ خفشناس پہنی طبائے پاکے رسولِ فلک ازاس اور بر میں درست و چست تھا جامہ رسول کا رومار فاطمہ کا امامہ رسول شملے کے دو سرے جو چھٹے تھے بسند بکار ثابت یہ تھا کہ دوش پہ گیسو پڑے ہیں چار بل کھا رہا تھا ظلفِ سمن بو کا تار تار ہے اور جس کے ہر ایک مو پہ خطاؤ ختم نصار مشکو عبیو عود اگر ہیں تو حیچ ہیں ارے سنگل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں سنگل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں کپڑوں سے آ رہی تھی رسولِ زمن کی بو کپڑوں سے آ رہی تھی رسولِ زمن کی بو دولہا نے سنگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو دولہا نے سنگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو پھیلی ہوئی تھی دوبارہ بلاتا فرمائے کپڑوں سے آ رہی تھی رسولِ زمن کی بو دولہا نے سنگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو لٹتا تھا اطر وادیے امبر سرشت میں گل جھومتے تھے باغ میں رضوان بہشت میں او شاک سب بہن چکے جس دم شہِ زمن لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن چلائی آئے آج نہیں حیدر و حسن اما کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے بطن رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی سب کے گئی بنائیں تو لو اپنے لال کی صندوق اسلحہ کے جو کھلوائے شاہ نے پیٹا مو اپنا زینبِ اسمت بناہ نے پہنی ذرا ذرا امامِ فلق بارگاہ نے بادو پہ جوشلین پڑے حزوجاہ نے جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے ہلکے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے سیفی چلی کہ سیفِ شہِ لا فتح چلی سیفی چلی کہ سیفِ شہِ لا فتح چلی گویا صفوں پہ کھولے ہوئے مو بلا چلی بن کر سمو میں تہرو اطاب خدا چلی جھوکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی آباز الاما کی سفہرِ بری پہ تھی بلکل جو یوں پھری سفہِ اول زمین پہ تھی جب سن سے فوجِ شام پہ وہ شو لخو چلی تلوال جب سن سے سن کہتے ہیں ہوا کی آواز کو اور تلوال کی جو تاٹ ہوتی ہے اس کی برش جو ہوتی ہے تاٹ اس کو سن سے کردو میں سن کرتے ہیں جب سن سے فوجِ شام پہ وہ شو لخو چلی بس سا کے پل سکر میں سپاہِ ادو چلی اور ٹھہری بڑھی چمکتی ہوئی چار سو چلی آئی کسا بطاب سے کیا سر فرو چلی تیزی جو ہی زبانے میں زبانے سخنور کو چاہیے پاسا برو کا صاحبِ صاحبِ جوہر کے چاہیے یہ حوالہ تو کربلا میں حسین کی بہادری اور جلت کا تھا آج یہ مری ببر علی انیس کے شیر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے اور میں اب گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ایک روایت ہے کہ قاسم جو ہیں وہ شبِ آشور یعنی اس رات کے دولہ ان کا نکاح ہوا تھا مہرحال یہ روایت ہے تو اس روایت کو چلاتے ہوئے پہلے میں اپنا ایک شیر پیش کروں گا کہ اے قاسم بلروش بے آشور کے دولہ اے قاسم بلروش بے آشور کے دولہ گاتی رہی لہر تیرا سہرا لب دریاء گاتی رہی سہرا تیرا لہر لب دریاء اور میرانی کیا کہتے ہیں کہ یہاں بندگی دم مرگ تک وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی یہاں بندگی تمہ مرگ تک وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی جو تھی بات غم کی بنی رہی نہ بنا رہ تک وہاں ان کی شادی ٹھنی رہی جو تھی بات غم کی بنی رہی نہ بنا رہا نہ بنی رہی یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہ آ بنی یہ نرالی مرگ میں نے یہ اپنے آپ کو سنایا ہے اگر عالم برائے خیش پیدا برائے تو برائے اگر عالم برائے خیش پیدا برائے خود مرا ہم آفری مرزا بیدل کہتا اگر دنیا اپنے لئے پھر رہی ہے گھوم رہی ہے مناظر دیکھ رہی ہے تو اس نے مجھے اپنے بھی لئے بھی تو پیدا کیا ہے میں نے اپنے آپ کو بھی تو غزا دینی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو غزا دی ہے میں نے آپ کو خوش نہیں کیا میں نے اپنے آپ کو خوش کیا اور جب میں خوش ہوا تو میں کس وجہ سے ہوا کہ میری اندر وہ ذوق اور عقیدت تھی اور جب عقیدت تھی کن کی عقیدت تھی جن کا نام آج لیا گیا اور جن کا یہ دن ہے اور رات ہے محرم کے حوالے سے تو ان کے نانا خوش ہوئے ان کے نانا خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوئے تو یہ مختلف خوشیاں ملا کر ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے تھا بیش کر دیا اللہ تعالیٰ اسے موسیقی